بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایے ناظرین اکرام آج ہم اپنے بائیس میں سبق کا آغاز کرتے ہیں بائیس میں سبق میں جو آج ہم نے مرکب حروف لکھنے ہیں وہ ہے جیم کے ساتھ کاف کششولا اور چھوٹا کاف تو کیسے لکھا جاتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ کم از کم یہاں پہ دو قط کا فاصلہ ہونا چاہیے اس کے درمیان میں باقی تو سیم سیچوئشن ہے ساری دیکھ چکے ہیں یہ ملح جالک کا ہے پہلے ہم نے اس کے بعد یہ بن گئے ہیں اس کے آگے پھر یہ اب گیارہ قط آئے اوپر سے تین قط اور یہ گیارہ قط قط گرار کے دیکھ لیتے ہیں ایک دو تین چار آنچ چھ سات آٹھ نو دس اور یہ گیارہ اچھا اس کے آنچ چاہیے اس کے آنچ چاہیے اس کے آنچ چاہیے اورشکاہ یہ ایک قط ہوگا یہ لیٹھ قط دو قط یہ ایک قط اچھا یہ کیاو جو ہوتا ہے یہ کیاو جب کسی حرب کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو یہ پانچ قط ہو جاتا ہے یہاں آگے اور اوپر تین قط جب یہ قط اکیلہ لکھا جاتا ہے کیاوپ اکیلہ لکھا جاتا ہے تو اس کو اوپر پانچ قط ہوتے ہیں ادھر تین قط ہوتا ہے یہ اپنا حسادتہ کرام کی جو ترتیب بنی ہوئی ہے پیچھے سے اب کتابیں بھی دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں بھی تقریب بنے سے لکھا ہوا ہے تو جب کسی حرب کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو اس وقت تو اس کا آگے یہ پانچ قط ہوتا ہے اوپر تین قط اور جب اکیلہ لکھا جاتا ہے کیاوپ تو پھر اوپر پانچ قط ادھر سے تین قط اس کے آگے یہ ہے جیم لام جیم اور لام ادھر یہ ایک قط فاصلہ ہے تو یہ پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو تمام چیزیں اوپر یہ یہ کاف لام پانچ قط اوپر یہاں تک اس کے نیچے پھر اس کے ایک دو تین اور یہ ساڑھے تین ایک اور یہ دو اور یہ اڈائی اڈائی قط اس کے ساتھ ہمارا آج کے سبق تمام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ